ساتھیوں ابھی ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ سر میں راجمیتی میں آنا چاہتا ہوں تو میں کیسے شروعات کروں کس کام سے شروعات کروں یا کوئی ایسا کام ہے جو مجھے پہلے پرپیر کرنا چاہیے مجھے لگا اس پر بات کرنی چاہیے بہت سارے لوگ جو یو آ ہیں یا جن کا کوئی پولٹیکل بیکگراؤنڈ نہیں ہے انہیں اکثر یہ سمجھ سے آتی ہے کہ میں راجمیتی میں آنا چاہتا ہوں تو کیا کام کرنے چاہیے میں یہاں تین چار کام ایسے بتاتا ہوں یدی آپ نے ان کاموں کو کیا اور پھر آپ راجمیتی میں انٹر کرتے ہیں تو یدی آپ کا پولٹیکل بیکگراؤنڈ نہیں بھی ہوگا آپ کے پریوار کا کوئی ایک تھی راجمیتی میں نہیں بھی رہا ہوگا تو بھی آپ راجمیتی میں سفل ہو پائیں گے یا کم سے کم شکار ہونے سے بچ جائیں سمجھ سے کیا ہے سب سے پہلے تو سمجھئے جو لوگ راجمیتی میں آتے ہیں اور جن کا پولٹیکل بیکگراؤنڈ نہیں ہوتا انہیں سب سے بڑی سمجھ سے کیا آتی ہے سب سے بڑی سمجھ سے یہ ہے کہ کیسے لوگ کو اپنے ساتھ جوڑا جائے کیونکہ ان کا کوئی پولٹیکل بیکگراؤنڈ نہیں ہے کوئی اتنا بڑا نام نہیں رہا ہے پریوار کا کوئی اتنا بڑا نام نہیں رہا ہے یا وہ راجمیتی میں کبھی نہیں رہے تو لوگ کیسے بھروسہ کر لیں یہ وقتی جو کہہ رہا ہے وہ باتیں صحیح ہیں کیونکہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کر لیتے ہیں اور کیا اس وقتی کا ادیشیں کیا ہیں کیا یہ صرف راجمیتی کرنے آیا ہے اپنے آپ کو راجمیتی میں ستھابط کرنے آیا ہے یا یہ واقعی میں کچھ صدھار بھی کرنا چاہتا ہے کچھ بدلاؤ بھی کرنا چاہتا ہے جنتہ کے ساتھ اگر ہم بات کریں جو سیزن پولٹیشنز ہیں جن کا پولٹیکل بیکگراؤنڈ رہا ہے جن کے پریوار کے لوگ رہے ہیں ان کے سامنے یہ چیلنج نہیں ہوتا ان کے پریوار کے لوگ کیونکہ راجمیتی میں رہے ہیں وہ راجمیتی میں آیا ہے تو سب کو پتا ہے کہ اپنی جو پریوار کی پرمپرا ہے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں لیکن ایسا وقتی اس کا کوئی پریوار کا وقتی راجمیتی میں نہیں رہا ہے اور خاص کر سے تب جب آپ پڑھے لکھے بھی ہو سمجھدار بھی ہو نولیج ایبل بھی ہو تھوڑا پیسہ بھی کمالیا ہو تب تب تو لوگ اور زیادہ آروپ لگائیں گے کابل لوگوں کو زیادہ روکا جائے گا کہ بھی آپ کو کیا راجمیتی ہی ملی اور ورطمان پریپکش میں اگر بات کریں تو راجمیتی خراب بھی ہو گئی ہے راجمیتی انہیں اس کی چھوی ایسی بنا دی ہے کہ لوگوں کو ڈر لگتا ہے پریوار والوں کو ڈر لگتا ہے تو ایسے سمجھ میں سب سے پہلی ضرورت یا سب سے پہلی دکت جو آئے گی وہ ایسے لوگوں کی آئے گی جو آپ پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار ہوں جو آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں تو کیا کریے جب راجمیتی میں انٹر کرنے والے ہیں اس سے پہلے ہی ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ جونڈنا شروع کریے آپ کے فرینڈز میں ہو سکتے ہیں آپ کے ریلیٹیوز ہو سکتے ہیں آپ کے سکول کے کالیج کے نون لوگ ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو آپ پر بھروسہ کرتے ہیں اور بجائے کسی کو بتایا کہ آپ راجبیتی میں آنا چاہتے ہیں یا آپ راجبیتی میں ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کا لکش راجبیتی میں آگئے بڑھ کر کے ایم پی ایم 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 ای آپ کے ساتھ جوڑنے شروع ہوں گے تو آئیس سائز آپ کے ایک ٹیم بلد ہونے شروع ہو جائیں سمجھ سے کیا ہے کہ جب جو لوگ راجنیتی میں ستھاپیت ہیں ان کے پریوار کے لوگ اور ان کے بچے جب راجنیتی میں آتے ہیں انہیں یہ دکت نہیں آتی کیونکہ پولٹیکل فیملی سے ہیں تو ان کے سمبند بھی پولٹیشن سے ہوں گے ان کے بچے بھی ان کے ساتھ پڑھ رہوں گے تو ایک آٹومیٹیکلی ٹیم من جاتی ہے اور جو راجنیتہ سانسد ہے ویدھائک ہے یا راجنیتی میں ہے اس کے پریوار کے لوگ جو اس کے ساتھ ابھی ٹیم میں ہے جب اس کے پریوار کے وقتی آ جاتا ہے تو ان کے جو پریوار کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے ٹیم میں آ جاتے ہیں تو اس طرح سے وہ بھی پیڑی در پیڑی آگے بڑھتے رہتے ہیں نئے لوگوں کو یہی دکت آئے گی سب سے بڑا چیلنج آئے کا ٹیم کا تو اپنی ٹیم ملائی اور کتنی ٹیم میں یہ نہیں کہہ رہا ہزار دو ہزار لوگ کھٹا کر لیجئے کم سے کم آپ کے پاس دس بیس پچاس ایسے لوگ ہونے چاہیے جو سمیں پڑھنے پر آپ کے ساتھ کھڑے ہو سکیں آپ کا سمرتھن کر سکیں آپ کی آئیڈالوجی کو آپ کے وچاروں کا آپ کے مددوں کا سمرتھن کرتے ہوئی آپ کم سے کم وہ انڈورس کرتے ہوں وہ یہ مانتے ہوں کہ آپ کی بات صحیح ہے آپ صحیح ہیں تاکہ آپ کو جب آپ ایڈورس سیچویشن ہے جب آپ کا ویرود ہو یا جب آپ کو سپورٹ نہ ملے تو اس سمیں پر وہ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور شروعات میں چاہیے جب آپ انٹر کر جائیں گے نا اب کیا ہوگا جب آپ کے پاس آلیڈی ٹیم ہوتی ہے یہ ایک بائی ڈیفالٹ پریسیتی کہلو سیچویشن کہلو یا راجنیتی میں باقی جگہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے وہ کہا ہوتا ہے نا بھرے کو بھرا جائے گا اور خالی کو گسلیا نہیں جائے گا جب لوگ دیکھتے ہیں آپ کے پاس ٹیم ہے آپ کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں آپ پر لوگ وشواس کر رہے ہیں آپ کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں تو بائی ڈیفالٹ وہ لوگوں کو اور اٹریکٹ کرتے ہیں یعنی پیپلس اٹریکٹ پیپل تو اور لوگ آنے شروع جاتے ہیں اس آئیڈالوجی والے اس مددے والے اور پھر آئیس آئیس آپ کے ساتھ نئی ٹیم من جاتی ہے ہو سکتا ہے پھر وہ جو پرانی شروعات کی ٹیم ہو وہ لانگ ٹیم میں آپ کے ساتھ نہ چل پائیں الگ الگ ریزن سے ان کے اپنے ادیش ہو سکتے ہیں ٹارگیٹس ہو سکتے ہیں کہیں اور بیزی ہو سکتے ہیں یا وہ لانگ ٹیم میں آپ کی وچار دھارت سے آپ کے مددوں سے یا آپ کے ساتھ یا آپ کے آئیڈالوجی یا جس پارٹی ہے سنگنٹھن میں آپ کے یا جس طرح سے آپ راجمیتی کریں اسے شاید لانگ ٹیم میں وہ سہمد نہ ہو اور آپ کا ساتھ چھوڑ بھی دیں لیکن تب تک تب تک آپ کا کام ہو چکا ہوگا کم سے کم آپ کے پاس ایک ٹیم ہوگی کم ہو زیادہ ہو مجبوط ہو کمزور ہو یہ معنی نہیں رکھتا یا جی راجمیتی میں انٹر کر رہے ہیں اپنے آپ کو واقعی راجمیتی کا حصہ بنانا چاہتے ہیں شکار بننے سے بچنا چاہتے ہیں تو شروعات میں ہی ٹیم بنا کر کے جائیں سب سے پہلی چیز ہے بینہ اس کے دکت آنے والے ہیں دوسرا یہ بھی بڑا چیلنج ہے یو آؤں کے ساتھ خاص کرتے ہیں کیا سنسادن منیمم سنسادن کا نہ ہونا میں بار بار کہتا ہوں راجمیتی میں اور آج سے نہیں میں لگ بھگ 16-17 سال سے راجمیتی کے فیل میں ٹویننگ دینے کا کام کر رہا ہوں میں ہمیشہ کہتا ہوں راجمیتی میں آپ کو اپنی جیب کا پیسہ تکانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن کم سے کم آپ کے پاس یا تو اتنے سنسادن ہونے چاہیے جو منیمم ریسورسز ریکوائیڈ ہے راجمیتی کے لئے وہ آپ کے اپنے ہوں اور اگر وہ نہیں ہے تو کم سے کم آپ کے پاس ایسے لوگ تو ہوں جو آپ کے اوپر دعو کھلنے کو تیار ہو جائے جن کے پاس وہ سنسادن ہوں بہتر کیا رہتا ہے آئیڈل سیچویشن جو میں اپنے بارے میں اپنے انبھوں سے بتا سکتا ہوں اپنی ٹیم کے ساتھوں کے انبھوں سے بتا سکتا ہوں شروعاتی دور میں جو خرچہ آئے گا کیا اور جنتہ کے بیج گئے جنتہ کا وشواس جیتا جنتہ کا بھروسہ جیتا اور پھر جنتہ نے ان کا ساتھ دیا سپورٹ کیا پیسے کی کبھی ضرورت نہیں پڑی کم ہی نہیں پڑی لیکن اگر ورتبان پریسیتی میں دیکھیں تو تھوڑا چیلنج ہے کم سے کتنا جو منیمم ریسورسز ریکوائیڈ ہے جیسے آپ کو ٹریول کرنا ہے تو آنے جانے کا خرچہ آپ کر پائیں آپ کے پاس ایک آفیس ہونا چاہیے گاڑی ہونی چاہیے آپ کے پاس جو لوگ آئیں گے جائیں گے ان کو چاہے پانی کی ویستہ کر پائیں اب کھالی پیٹ تو بھجن نہیں ہوگا نا بھائی ان سے کہیں گے آپ راجنیتی کریے پرچار بھی کریے آپ میرے لئے کام بھی کریے لیکن آپ کو کھانے کی ویستہ بھی نہیں ہے آپ کو پانی کی ویستہ بھی میرے آنے ہی ہے رہنے کی ویستہ بھی نہیں ہے تو کتنے دن کر لے گا دو دن چار دن پاس دن مہینہ دو مہینہ چھ مہینہ اس کے بعد ویکٹی چھوٹ جائے گا تو کیا ہوگا آپ کی راجنیتی میں آگے بڑھ دیں کی سمبھاونا کم ہو جائیں گے بہتر کیا جب آپ راجنیتی میں تیہ کریں میں نے پہلے بھی کہا فائی ویر پلان بنائی کم سے کم پانس سال کہ میں راجنیتی میں پانس سال دینے والا ہوں ان پانس سالوں میں پہلا ورش جو آپ راجنیتی میں دیں وہ اپنی ٹیم بنانے میں سنسادنوں کو اکھٹا کرنے میں اپنے سطر پر اکھٹا کر لیں اپنے ریلیٹیوز اپنے فرینڈز کو لے کر اکھٹا کر لیں یا پھر اپنے پیسے کے آدھار پر اکھٹا کر لیں تو کیا ہوگا آپ کو کافی مدد مل جائے گی کافی آسانی ہو جائے گی یہ کام راجنیتی میں آنے سے پہلے کریے اور جو فائی ویر پلان ہے اس میں کم سے کم پہلا سال تو انہی چیزوں کے لئے رکھیں تیسری چیز اس کے بینا بھی کام نہیں چلے گا لیڈر آپ لیڈر ہونے چاہیے لیڈر دکھنے چاہیے آپ کی کمیونیکیشن آپ کی پرسنیلیٹی آپ کی نولیج آپ کو راجنیتی کی رڑنیتیا میں نہیں کہتا پوری راجنیتی پتا ہو راجنیتی پوری تو پتا نہیں ہو سکتی ہے میں اکثر بولتا ہوں کہ راجنیتی میں کیول ویدھیارتی ہی ہوتے ہیں یدی کوئی کہے میں راجنیتی کا مہارتی ہوں تو سمجھ لیں نا اس کی راجنیتی سمجھ کام ہے مہارتی تو نہیں بن سکتے لیکن بیسیس تو پتا چاہ سکتے ہیں ابھی نام نہیں لوں گا میں ایک پیکٹی نے کہا سر مجھے سانسٹ کا چناؤ لڑنا ہے اور میں دو سال سے تیار ہی کر رہا ہوں اچھا میں نے اس سے پوچھا کاؤنسلنگ میں ایسی جب بات چیت ہوئی کیونکہ وہ گورنمنٹ جوم میں ہے میں نے کہا اچھا بتائیں آپ کیا بوت کتنے ہیں اس کو نہیں معلوم تھا بوت کتنے ہیں میں نے کہا اچھا پولنگ سیشن کتنے ہیں بتائیے پولنگ سیشن نہیں معلوم اچھا بوت کا ریزلٹ کیا رہا ہے جو سامنے والا امیدوارہ جیسے آپ بھرانے جا رہے ہیں اس کی کیا پرفارمنس ہے کس بوت پر کہتے ہیں بوت فائز ریزلٹ تو میں نے نہیں دیکھا ہے اس کو بوت کا ہی نہیں پتا ہے ووٹنگ لیسٹ کا ویریفیکیشن کیسے کرنا ہے وہ نہیں معلوم ہے اس کو نہیں معلوم ہے کس طرح سے منٹ ٹو منٹ مارکنگ کرنی ہوتی ہے اس کو نہیں معلوم ہے شیڈو کیمپننگ کیسے ہوتی ہے اس کو نہیں معلوم ہے جو کھلا پرچار اور چھوپا پرچار اس میں انتر کیا ہے اس کو نہیں معلوم ہے ایلیکشن منیجمنٹ کے بارے میں ٹیم بلنگ منیجمنٹ کانسونسی منیجمنٹ کینڈیٹ منیجمنٹ اس کی خود کی پرسنلیٹی ایسی نہیں ہے اس کا کمیونیکیشن ایسا نہیں ہے اس کو رازمیتی کی بیسک رنیتیاں نہیں معلوم ہیں اب ایسے تو شیر کے سامنے کسی بکری کو رکھتے ہو تو شیر کو شکار کرنے بھی کیا ضرورت ہو تو اس کو کھائی جائے گا نا بھائی تو ایسا رازمیتی کرنا ہے اور میں نے بار بار کہا ہے بند مٹھی لاکھ کی کھل گئی تو کھاکتے ہیں ایک بار اگر مٹھی بند ہے نا تو آپ کہہ سکتے ہو میرے پاس اتنا جن سمرتھن ہے اتنے لوگ میرے ساتھ ہیں یہ ہے وہ ہے لیکن ایک بار اگر آپ بنا تیاری کے اتر جاتے ہیں اور سامنے نتیجہ آتا ہے کہ آپ لوگ سبا چلاؤں میں ہزار ووٹ بھی نہیں لائے دو ہزار ووٹ بھی نہیں لائے تو بڑی بیزتی ہو جائے کم سے کم جو آپ کی زمانہ تراشی اس کو تو واپس کر لیں اتنا تو ووٹ شیر آپ لے لیں لیکن لوگ نہیں کر پا رہے اور وہ تیاری بھی نہیں کرتے ہیں تو پہلے تیاری کریں اور چاہے کسی راجلیتہ کے ساتھ رہ کر کریے کسی پارٹی میں رہ کر کریے باہر رہ کر کریے آج کل تو بہت سارے پروفیشنل انسیپیوشنز ہیں پروفیشنل لوگ ہیں جو سکھانے کا کام کر رہے ہیں وہاں جا کر کریے اور اپنے آپ کو امپروو کریں اپنی پرسنیلیٹی کو اپنی کمیونکیشن کو اور یہ چیزیں سب سے زیادہ پیسہ ہے سب سے پہلے پیسہ اپنے اوپر خٹ کریں آپ کی پرسنیلیٹی میں بدلاوا جائے گا اگر آپ کا کمیونکیشن اچھا ہو جائے گا آپ اچھے وقتہ بن جائیں گے سوچیں ویلیو تو آپ کی بڑھ دیں والی ہے تو اپنے اوپر پیسہ لگائیں اپنے اوپر انیس کریے لیڈر کو لیڈر کی روپ میں تیار کریے اور جب کہتے ہیں پریزنیلیٹیشن بڑھیا ہوگا نا جنتہ سویکار کر لے گی اور آج کل تو دکھنے کا زمانہ ساہب جو دکھتا ہے وہ بکھتا ہے سچا ہی ہے اگر آپ دکھتے نہیں ہیں تو کوئی آپ کو سویکار نہیں کرے گا آپ دکھنے چاہیے اور دکھنے کیسے چاہیے آپ ایسی پریسہ لیٹی ہونے چاہیے جو سامنے والا آپ کو اپنے لیڈر کی روپ میں سویکار کرنے کو تیار ہو جائے آپ کی کمیونکیشن کی وجہ سے آپ کی پریسہ لیٹی کی وجہ سے آپ کے بات کرنے کے ڈھنگ کی وجہ سے آپ کی سوچ کی وجہ سے آپ کے وچاروں کی وجہ سے آپ کے دور درشتی کی وجہ سے آپ کی فور سائٹنڈنس اتنی ہونی چاہیے کہ لگے کہ ہاں واقعی کوئی ایسا ویکٹی ہے اگر اس کے ساتھ میں جڑتا ہوں تو دس پندرہ بیس ورش میں میں بھی سفل ہو سکتا ہوں اور اس کی بھی سفل ہونی کی سمبھاونا ہے پھر لوگ آپ کے ساتھ جولیں اور یہ کوئی جنم جات گن نہیں ہے جنم جات کوئی بھی ویکٹی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ویکٹی جنم سے ہی سفل راجنیتہ بنا ایسا ہوتا ہی نہیں ہے لوگ پریشتیوں کے آدھار پر situation کے آدھار پر جن پریشتیوں میں پیدا ہوتے ہیں جن پریشتیوں میں وہ اپنی پڑھائی لکھائی کرتے ہیں اپنا جیون جیتے ہیں ان پریشتیوں کے آدھار پر نیتہ کا جنم ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ evolve ہوتا ہے نیتہ تو اپنے آپ کو پہلے آنے سے پہلے کوئی تیاری کر لیجئے اور پھر سمیے کے ساتھ راجنیتی میں جب آپ رہیں گے پاس دس پندرہ برش جب راجنیتی میں گزاریں گے تو آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں راجنیتی میں سمیے کے ساتھ بہت پریورتن آتے ہیں سوچ ویچار میں بھی پریورتن آتے ہیں اور آپ ایک پریشتیوں کو راجنیتہ بن پائیں گے